اور اب خبریں وستار سے جمعو کشمیر میں بدلہ بوسم کا مزاج کہیں برفباری تو کہیں تیز بارش جیہاں سونمرگ گریز تلیل میں برفباری شری نگر بانڈی پورا گلمرگ میں بارش بانڈی پورا گریز روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کیا گیا گلمرگ کے آفروٹ اور کنگ دوری میں تازہ برفباری تو اس وقت کی بریکنگ لیوز آپ کو دے رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ موسم کا مزاج بدل گیا ہے جمعو کشمیر میں جمعو کشمیر میں بدلہ بوسم نظر آ رہا ہے کہیں برفباری ہو رہی ہے تو کہیں تیز بارش ہو رہی ہے سونمرگ گریز تلیل میں برفباری ہو رہی ہے وہی شری نگر بانڈی پورا گلمرگ میں تیز بارش ہو رہی ہے اور کئی ہلکی بارش ہو رہی ہے بانڈی پورا گریز روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور گلمرگ کے آفروٹ اور کنگ دوری میں تازہ برفباری کی خبریں آ رہی ہیں لیکن اس بدلے موسم میں اگر کوئی خوش ہے تو وہ ہے پریٹک اور اس وقت ہم سیدھے ارخ کرتے ہیں اپنے سباد آتا سعید کا سعید اب یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں اور بوسم کا حال اس وقت کیا ہے کہاں اسے لے کر پریٹک خوشیاں بنا رہے ہیں اور کہاں پر لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بن بلائے مہمان کی طرح یہ بارش اور یہ برفباری کیسے آ گئی دیکھیں میں اس وقت بانی پورا میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شدید بارش ہو رہی ہے دو تین دن سے لگاتار یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور اس وقت خاص کر جو بارش ہے وہ زیادہ کچھ اور ہی ہے جو بانی پورا کا سیما ورتی شیطر ہے بریز اور کلیل وہاں سے اطلاع تھا ہے کہ وہاں پر برباری ہے آج سہری کے ٹیم سے وہاں پر برباری ہو رہی ہے اس برباری کی وجہ سے جو بانی پورا گریز سڑک ہے پچاس کلیلی میٹر لن بھی وہ سڑک ہے اس کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے حلال وہاں سے جو اطلاعات آ رہے ہیں کہ وہاں ابھی بھی برباری کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہ جو بارشیں ہو رہی ہے بارشوں کی وجہ سے جو معمولات زندگی گئے وہ متاثر ہوئی ہے لوگوں کی جو چاہل پہلے وہ بلکل کم ہو گئے ہیں اور تھند بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حالانکہ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے اپریل کا ایا میں اتنی تھند نہیں ہوتے لیکن جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یا جو بارشوں پہ یا جو سارے جی کھتے وہاں پہ جو برباری ہوئی ہے اس وجہ سے تھند کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور جو دوسری طرف وہ جو علاقے ہیں جہاں پر پرٹک اکثر آتے جاتے رہتے ہیں کیا ان جگہوں میں جو ٹورسٹ ہیں جو سیاہ ہیں ان کے لیے کیا یہ ایک اچھا بوسم ہے اچھا روخ ہے خاص طور سے جہاں برفباری ہو رہی ہے جی بالکل آپ نے صحیح فرمائے جو پرٹک ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انجائی کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اپریل کے مہینے برہ باری وہ بہت زیادہ اس کو انجائی کرتے ہیں یہ کیم نہیں کہ وہ برہ باری ہو رہا ہے وہ بھی اپریل کے مہینے میں اور وہ اس چیز کو زیادہ انجائی کر رہے ہیں جو گلمر ہے جو باقی جو پہل گام ہے وہاں پہ جو شید رہے ہیں وہاں پہ اس ٹائم باری سے یہ تعداد میں جو سیاہ ہے وہ موجود ہے اور وہ برہ باری کا لطف لہ رہے ہیں کیونکہ ان Imagines جو بہت زیادہ برف دیکھی ہے لیکن اپریل کے مہینے میں کشمیر میں برہ باری ہو وہ اس چیز کو کچھ زیادہ ہی انجوائی کر رہے ہیں موسم ویبھاگ جو ہے اس کے طرف سے کیا انپورٹس مل رہے ہیں کیا یہ موسم کا حال ابھی آنے والے کوئی دنوں تک ایسا ہی رہے گا کیا اور زیادہ بارش ہو سکتی ہے اور زیادہ برہ باری ہوگی یا جلد ہی یہ جو بدلہ مزاج ہے یہ کس سے بدل جائے گا ٹھیک ہو جائیں گے حالا نہیں موسم ویبھاگ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ چھے تاریخ تک جو جو موسم میں ایسے رہے گا بارشیں ہوگی میدانی علاقوں میں جو پہاڑی شہت رہے جو سرہدی علاق ہے موسم ویبھاگ نے پہلے کہہ دیا کہ وہاں پہ برہ باری ہوگی اور جو بانڈی پورا اگر ہم میں نے پہلے بتایا کہ جو گریز ہیں وہاں پہ برہ بار ہوگی اسی طرح جو دوسرے کشمیر کے جو دوسرے بالای علاق کے ہیں وہاں پہ برہ باری کی اطلاع ہے گلمرک ہو پہل گام ہو ایسے علاقے جہاں پہ ٹیورسٹ اس ٹائم موجود ہے وہاں پہ برہ باری ہو رہی ہے اور موسم ویبھاگ کا کہنا ہے کہ جمعہ سے موسم میں بدلہ آسکتا ہے لیکن خلال جمعہ رات تک موسم میں وہ ایسے ہی رہے گا اس میں بارشیں ہوگی اور جو پہاڑی شہت رہے وہاں پہ برہ باری ہوگی جی سعید ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسا آپ نے کہا کہ اپریل کے مہینے میں عام طور سے بارش یا برہ باری نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ موسم کے حساب سے ہی گھر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا رہن سہن اپنا کھان پان اپنا پہراوہ سب کچھ تیہ کرتے ہیں تو ایسے میں جب اپریل کے مہینے میں اچانک بارش اور برہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں تھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو گھرے لو زندگی میں کس طرح کے بدلاؤ آئے ہیں دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہاں پہ لوگوں نے جب مارج کے مہینے میں کم بارش ہوئی برہ باری نہ ہونے کے برہ بکھی بارش بھی کم ہوئی یہ ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا اور لوگوں نے جو گرم کبڑے ان کو بند کر لیا اور سرک کبڑے پہنے لگے جو کانگڑیا کشمیری لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا چلن بھی ختم ہو گیا تھا مارج سے پہلے لیکن اب اپریل میں جو شرید بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا لوگوں نے پھر ایک بار گرم کبڑے نکال دیئے ہیں اور جو کانگڑی کا استعمال ہے وہ دوبارہ ہونے لگا ہے جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اب محسیام کے دن چل رہے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہے وہ ان کی چہل پہ زیادہ بڑھ جاتی ہے خرید فرق تو مارکٹوں میں بڑھ جاتی ہے لیکن بارشوں کی وجہ سے جو معاملہ جاندی گئے ہیں اس پر کافی زیادہ اثر پڑا ہے خاص کر جو گرم ملبوسہ تھے وہ لوگوں نے دوبارہ پہننے شروع کر دیا ہیں اور سکول اس وقت جو بچے جا رہے ہیں وہ بھی گرم کبڑے پہن کے سکول جا رہے ہیں اور جو کانگڑی ہے اس کو دوبارہ لائے گیا ہے حالانکہ کانگڑی کو فیلال بند کر دیا گیا تھا لیکن موسم نے ایسی کروٹ لی کہ لوگ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کانگڑی کا استعمال دوبارہ شروع کر دیا اور اس سارے بدلتے موسم میں اگر کوئی انجائی کر رہا ہے وہ تیوریسٹ ہیں جو اس وقت گلد مرگ یا پہل گاہ میں موجود ہیں جی بلکل تو یہ آپ نے بہت صحیح بات کی کہ جو تیوریسٹ آتے ہیں وہ یہی سپنا لے کر آتے ہیں کہ کاش ہمیں وہاں برفباری ہوتے ہوئے دیکھ جائے کاش وہاں ہمیں ہلکی بارش ہوتے ہوئے دیکھ جائے تو یہ موسم ہے کہ جب تیوریسٹ وہاں اپریل کے مہینے میں وہاں ہیں اور عام طور سے اپریل کے مہینے میں نہ بارش ہوتی تھی اتنی زیادہ نہ اتنی زیادہ برفباری ہوتی تھی اور وہ برفباری کو بھی انجائی کر رہے ہیں تیوریسٹ اور بارش کو بھی انجائی کر رہے ہیں تو کیا یہ اسے مانا جائے سعید کے جو تیوریزم انڈسٹری سے جڑے جو لوگ ہیں یا سیاہوں کے آنے سے وہاں رہنے سے جن لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے کیا یہ ان کے لئے اچھی خبر نہیں ہے کیا یہ ان کے لئے اچھا موسم نہیں ہے جی ان کے لئے بہت اچھا ہی موسم ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا دیا کہ اس موسم میں اپریل کے مہینے میں زیادہ تر سائیہ آتے ہیں وہ تیولپ گارڈن میں آتے ہیں یا یہاں پہ جو بادمواری ہے وہاں پہ جو بادم کی شکروفیں نکلتے ہیں وہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں لیکن اب جب برباری ہو رہی ہو تو ان کے لئے یہ گہر معمولی چیز ہے وہ سید کو زیادہ انجوائی کر رہے ہیں اور جو تیوریسٹ انڈسٹری سے جڑے لوگ ہیں بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ ان کو پتتا ہے کہ اس وجہ سے جو برباری اس ٹائم ہو رہی ہے اپریل کے مہینے اس وجہ سے جو تیوریسٹ کا رش ہے وہ نہ زیادہ بڑھے گا بلکی جو تیوریسٹ یہاں سٹے کرنے آئے ہیں ان کا جو سٹے ہے جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو انجوائی کرتے ہیں اور برباری ان کو واپس جانے نہیں دیتی اور اس وجہ سے جو تیوریسٹ اور جو تیوریسٹ انڈسٹری واپس لوگ ہیں وہ دونوں خوش ہیں اس گیر مطابقہ برباری شکریہ بہت شکریہ سعید آپ کا آپ نے بہت یہ تفصیل سے تباب جانکاری دی ہے اور تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع کشمین کے الگ الگ حصوں کی آپ کو ہم یہ تصویریں دکھا رہے ہیں اور کس طرح وہاں پر اپریل کے مہینے میں جیسا کہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں وہاں بارش ہو رہی ہو یا اپریل کے مہینے میں وہاں برفباری ہو رہی ہو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن یہ بدلے مزاج میں ایسا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا اس کا جو آنند ہے وہ سیاہ یعنی جو ٹورسٹ ہیں وہ لے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ٹورسٹ انڈرسٹری سے جڑے یا پریلٹر بیویسات سے جڑے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس سے کچھ فائدہ نظر آ رہے ہیں لیکن جو کسان ہے جو